اسلام علیکم میں ہوں ربینہ متین آر ایم کارڈن میں لیکوڈ فٹیلائزر شیئر کر رہی ہوں گملے یا زمین میں فنگس لگ چکی ہے مٹی سخت ہو چکی ہے تو آج کی یہ فٹیلائزر ہے مٹی کو نرم بھی کرے گی اور فنگس کو بھی دور کرے گی اور پلانٹ کو صحت مند بنائے گی پلانٹ کی گروتھ روک چکی ہے تو گروتھ بھی فاسٹ ہوگی جڑوں کو کوئی پرابلم ہے تو جڑے بھی ٹھیک ہو جائے گی مٹی کے کیڑوں کو بھی دور کرے گی فولی اورگینک فٹیلائزر بنائیں گے جیسے کہ آج کا جو ہے ویدر ڈیفرنٹ قسم کا ہو گیا ہے بارش ہونا شروع جاتی ہے اور اس کے بعد فوراں دھوپ نکل جاتی ہے تو ایسے موسمی اثرات سے ہم اپنے پلانٹ کی گروتھ کیسے تیز بنا سکتے ہیں کیونکہ پتے خراب ہو جاتے ہیں بارش کے پانی سے مٹی میں بھی پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں مٹی سخت ہو جاتی ہے تو مٹی کو بھی نرم بنائیں گے اور مٹی کے کیڑوں کو بھی ختم کریں گے گوڑی کریں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے گرمیوں میں پلانٹ کو تھنڈی خات کی ضرورت ہوتی ہے تو تھنڈی خات ہی بنا کر دیں گے لیکوڈ خات بنائیں گے جو طاقت سے برپور ہے پلانٹ کو مضبوط بنائیں گے جڑوں کو سٹرونگ بنائیں گے اور سیڈلنگ کی ہوگی تو سیڈ بھی تیزی سے گروہ کریں گے فاسٹ گروہ ہوگی جیسے کہ ہمیں سردیوں میں گرم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے گرمیوں میں تھنڈی چیزوں کی تو اسی طرح ہمارے پلانٹ کو بھی گرمیوں میں تھنڈی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جیسے ہم تھنڈے مشروبات پیتے ہیں تو اس کو تھنڈی خات ڈالیں گے گرم اگر گوبر کی خات ڈال دیں گے تو پلانٹ کی گروہ جو ہے ویسے نہیں ہوگی پتے پیلے ہو جائیں گے میرے بہت ہی پیارے سبسکرائبر نے مجھے میسیج ڈالا کہ میرا پلانٹ جو ہے جننا شروع ہو گیا ہے میں نے اس کو گوبر کی خات ڈالی تو گوبر کی خات گرمیوں میں نہیں ڈالی جاتی ہے ڈالنی بھی ہے تو لیکوڑ بنا کر ڈالیں یعنی کہ اگر آپ نے سو گرام گوبر کی خات لی ہے تو اس میں پانچ لیٹر پانی ڈال کے خات بنائیں آج جو اورگینک خات بنائیں گے تو اس کے لئے تین لیٹر میں نے پانی ڈالا ہے اور یہ جو آپ کو کھیرے کے چلکے نظر آ رہے ہیں یہ طاقت سے بھرپور ہے پلانٹ کو صحت مند بنائیں گے اس کی گروہ تیزی سے ہو جائے گی روچہ مقدار خوبصور پلانٹ ہو جائے گا اس میں پوٹیشیم بھی ہے نائٹروجن بھی ہے اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو پلانٹ کو صحت مند بنائیں گے چار عدد کھیرے کے چلکے ہیں اور دو عدد بڑے سائز کے آلو کے چلکے کا استعمال کریں گے آلو جو ہے وہ ٹھنڈک پروائیڈ کرتا ہے پلانٹ کی جڑوں کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور پانی اگر کم زیادہ ہو بھی جائے تو تب ہی بھی پلانٹ کو یہ محفوظ رکھتا ہے یعنی کہ پانی اگر نہیں بھی دیں گے کچھ دن تو پلانٹ کی مٹی جو ہے وہ ٹھنڈی رہے گی پانی کی بچت بھی کرتا ہے یہ چلکے بھی اس میں ڈال دیں گے جو فاس فورس سے بھرپور ہیں اس کے اندر وہ سارے ایلیمنٹ موجود ہیں کیلشیم بھی ہے پوٹاشیم بھی ہے اور آپ کو اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ مٹھی پالک کی ڈنڈیاں جو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے پلانٹ کو یہ مضبوط بھی بناتی ہیں جڑے مضبوط بن جائیں گے پلانٹ صحت مند ہو جائے گا جو بیج لگائیں گے تو ان کی گروت حچی ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں اندر اتنی زیادہ طاقت موجود ہے یہ بھی تین لیٹر پانی میں شامل کر دیں گے اب ان ساری چیزوں کو ڈی کمپوز کرنے کے لیے ایک چیز کا اس میں استعمال کریں گے جو ایک طاقتور خات کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ایک خات کے طور پر آپ لیکوڈ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ پرانا گوڑ جو آپ کو نظر آ رہا ہے شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ٹیبر سپون یہ پلانٹ کی جڑکوں مضبوط بھی بناتا ہے اس میں نائٹروجن بھی ہے جو پلانٹ کو خوبصور صحت مند بناتا ہے پٹریشیم بھی ہے پلانٹ صحت مند بھی ہوگا اور اس کی جڑے بھی مضبوط ہو جائیں گی فاس فوریس کیلشیم یعنی کہ بہت سارے الیمنٹس موجود ہیں ساری چاروں چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد تین دن کے لیے رکھیں گے کسی چھاؤں واری جگہ میں اور اس کے بعد اس کو چیک کریں گے تین دن کے بعد پھر اس کا استعمال کریں گے پلانٹس کے اوپر تاگر تھنڈی خاد ہمارے پلانٹ کو مل سکے گرمی کے لحاظ سے تو تین دن کے بعد اس کو چیک کریں گے تین دن ہو چکی ہے وائٹ وائٹ سا اس کے اوپر آ چکا ہے تو پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے اب یہ گاڑی سی فٹیلائزر تیار ہو چکی ہے پانی میں سارے اثر اس کا آ چکا ہے طاقت سے بھرپور پانی تیار ہو چکا ہے جس میں سارے ایلیمنٹس موجود ہیں جو پلانٹ کی ریکوائرمنٹ ہے چھان لیں گے اور جو باقی لیفٹ آور ہے آپ اس کو دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر کچن ویس میں ڈالیں یا اگر آپ کے پاس پلانٹس کم ہے تو آپ اس کو ضائع بھی کر سکتے ہیں جتنی لیکورڈ فٹیلائزر ہے ایک لیٹر ہے تو اس کے اوپر ایک لیٹر پانی ڈالیں گے تین لیٹر لیکورڈ فٹیلائزر ہے تو چھے لیٹر اس پہ پانی ڈالنے کے بعد اب اس کو استعمال کریں گے طاقت پری فٹیلائزر ہے جو پلانٹ کو مضبوط بنائے گی پھول پھل لگیں گے اور پلانٹ صحت مند ہو جائے گا ہر قسم کے پلانٹ کے اوپر آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے گارڈن میں جو بھی آپ نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں سب کو آپ یہ باری فٹیلائزر بنا کر دے سکتے ہیں جس میں بے تہاشا طاقت ہے گوڑی جو کیوئی تھی ایک دن پہلے گملے میں تو اس کو یہ فٹیلائزر ڈال دیں گے چوبیس سینچ کا گملہ ہے تو تین سے چار گلاس فٹیلائزر ڈالیں تب ہی فائدہ حاصل ہوگا ہر پندرہ دن کے بعد آپ فٹیلائزر بنا کر دے سکتے ہیں اور فٹیلائزر چینج کرتے رہا کریں یہ نہیں کہ یہی والی فٹیلائزر آپ نے پندرہ دن کے بعد بنا کر دینی ہے جو بھی آپ کے پاس چیز موجود ہے اس کی بنا کر آپ دے سکتے ہیں اس لئے میں مختلف قسم کی فٹیلائزر بنا کر اپنے پلانٹس کو دیتی رہتی ہوں میرے پاس سو پانچ سو چھ سو پلانٹس ہے اس لئے میں رزانہ ہی فٹیلائزر بنا کر دیتی ہوں آپ بھی اپنے پلانٹس کو بنا کر دیں اور اپنے پلانٹس کو صحت ماند رکھیں اور اپنے پلانٹ کی مٹی کو بھی ہیلدی رکھیں اور نرم مٹی رہے گی فنگس بھی نہیں ہوگی اور پلانٹ تیزی سے گروہ کرے گا بنائیں اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیسے ایکسپیئنس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارنک ویڈیوز لائک اور سبسکرائب رم گارنٹ ٹیک کیر اللہ حافظ